اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل وہ انسان ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے کنجوسی کرے یاد رکھئے مال نہ خرچ کرنے والا بخیل نہیں ہے دولت صرف کرنے والا بخیل نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم والہ تیبین تائرین المعصومین محترم حضرات آج کا ٹاپک آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے اس لیے کہ اسلام میں سلام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی فضیلت اس کی عظمت جو احادیث میں وارد ہوئی ہے اسے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو کتنی اہمیت دی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل وہ انسان ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے کنجوسی کرے یاد رکھئے مال نہ خرچ کرنے والا بخیل نہیں ہیں دولت صرف کرنے والا بخیل نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ انسان بخیل ہے کہ جو سلام میں کنجوسی کرے بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ سلام کرنے سے کتراتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو سلام نہ کرنا پڑے بلکہ دوسرے لوگ ہم کو سلام کریں یاد رکھئے اگر کسی کی یہ فکر ہے کہ ہم سلام نہ کریں بلکہ دوسرا ہم کو سلام کرے تو یاد رکھیں یہ اسی کا نقصان ہے کیوں اس لیے کہ سلام کرنے والے کو ننانمے درجہ سواب ملتا ہے اور سلام کا جواب دینے والے کو صرف ایک درجہ سواب ملتا ہے اب آپ بتائیں کہ نقصان کس کا ہوا لہذا پہل کرنی چاہیے اس بات میں کہ ہم پہلے سلام کریں گے چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دوسرے کو موقع نہیں دیتے تھے سلام کرنے کا بلکہ سپت کرتے تھے آپ پہلے سلام کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے خواتین کو سلام کرتے تھے اور باقعدہ حکم یہ ہے کہ جب انسان گھر میں وارد ہو تو جتنے بھی اہل خانہ ہیں سب کو سلام کرے جتنے بھی افراد ہیں گھر میں بیوی بچے جو بھی ہیں سب کو سلام کرے اللہ کے رسول اللہ فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ اکبر اور آپ دیکھیں کہ اگر انسان گھر میں وارد ہو اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی اس کو سلام کرنا ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کو جواب دیتے ہیں لہذا ہم کو سلام کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے عام طور سے بہت سے لوگ جلدی میں کیا کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم نہیں سلام علیکم یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ طریقہ کیا بتایا گیا ہے انسان کہے سلام علیکم یا یہ کہے السلام علیکم دو طریقے کیا سلام علیکم یا السلام علیکم اور اگر کوئی اس کے ساتھ ساتھ ورحمت اللہ وہ برکاتہ ہو کا اضافہ کر لیتا ہے تو اس کے سواب میں تیز گناہ اضافہ ہو جاتا ہے کتنی آسانی سے آپ کو سواب مل جائے گا اگر آپ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ دس لوگوں کو سلام کرے گا بہت توجہ جو شخص روزانہ دس لوگوں کو سلام کرے گا اس کو اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا سواب عطا فرمائے گا کتنا آسان ہے روزانہ آپ جب بھی گھر سے بہا نکلیں تین دس لوگوں کو سلام کریں یقینہ آپ کو اتنا عظیم سواب ملے گا کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا لہذا سلام کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہئے حرام سے سلام کیجئے سلام علیکم یا السلام علیکم